موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین زرغون روڈ کوئٹا میں پھر دھماکا ہوا تیرہ افراد زکمی ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے ان کا تعلق ہے چار دنوں کے اندر دوسری دفعہ دہشتگردوں نے نشانہ بنایا ہے کوئٹا کو اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے نبردازمہ نظر آتی ہیں پہلے ناظرین ہم بات کرتے تھے کیا افواج پاکستان اور حکومت پاکستان سیول اور فوج ایک پیج پہ ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سانے کے پس منظر میں متحد ہیں نظر نہیں آتا ہے ہمیں ایسی چیز افسوسناک بات ہے اور جو ڈیبیٹ جس سائٹ پر چل پڑی ہے وہ بھی افسوسناک بات ہے ہمیں کیا ڈیبیٹ کرنا تھا کیا نقاط وزیراعظم صاحب نے بتانے تھے کیا رسپونس دوسری سیاسی جماعتوں نے اپوزیشن نے دینا تھا اس کی بجائے ہم لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں کہ کس نے کیا کہہ دیا کون کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ہم آرٹ پروگرام کے اندر یہ زیادہ سیاست میں نہیں جائیں گے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے بلکل رہا ہے یہ بات تمام لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں چودی نصار صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومتوں کے ذمہ جو نقاط تھے اس میں جو پروگرس ہے وہ بہت سلو ہے ہمارا فیلئر ہے دوسری سائٹ پر وزیراعظم صاحب ایک سیکیورٹی کے حوالے سے کل سے مصروف ہیں میٹنگ جاری ہے آرمی چیف بھی اس کا حصہ ہیں ڈی ای جی آئی ایس آئی بھی اس کا حصہ ہیں بات چیت ہو رہی ہے جو نقاط ہمارے تک پہنچیں میڈیا تک پہنچیں انٹرنل اور بھی بہت معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے اس میں مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے بات ہے دہشتگردوں کی اور سہولتکاروں کی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہے ضرب عزب اور کومنگ آپریشنز جو کہ چیف آف آمی سٹاپ نے جاتے ہی کوئٹا میں کہہ دیا تھا کہ کومنگ آپریشن کیا جائے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی استعداد کو بڑھانے کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آ رہے ہیں اور اگر ہم نیشنل ایکشن پلین کی پروگرس کی بات کریں تو وہ ایک ادارہ نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آثورٹی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ بنائیں گے جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں پولن کریں گی اپنی انفورمیشن وہ نہیں ہو سکا پھر ہم نے آئیڈیا دیا کہ جناب ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بناتے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں پتا ہمیں کہا ہے کون ذمہ دار کون ہے اس تمام تر جو غیر ذمہ دارانہ رویہ روا رکھا گیا ہے نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے میں مہمانوں کا آپ سے تعرف کروائے دیتا ہوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں آج موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیٹ تلت مسود صاحب تینک یو ویری مچ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں میر زفر اللہ خان جمالی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ہمارا سٹاف جو ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ویڈیو لنک کے دریئے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لے کر آیا جائے لیکن انہیں ابھی تک ان کا گھر مل نہیں رہا ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ان کو گھر بھی مل جائے گا جنرل صاحب ہم نے جو بات کی کہ سیاست آج ہم ہم ڈسکس نہیں کریں بہت سیاست ڈسکس ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے جو زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے فائر فائٹنگ نظر آتی ہے ہمیں کوئی بھی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا فیلیر ہو گیا ہے استعداد بڑھا دیں یہ کر دیں ہماری یہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں کیا غلط کیا ہے نمبر ایک دوسری ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک طرف سے آپ اپریشن کر کے ہیڈز جو ہیں اتار رہے ہوں یا ملٹنس جو آپ پکڑ رہے ہوں اور دوسری سائیڈ جو ہم ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشتگرد پنپ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسپلور نہ کریں تو معاملہ پھر حل ہو جائے گا بلکل حل نہیں ہوگا اور آپ نے جو ہیں بلکل صحیح کہا ہے کہ معاملات حل تو نہیں ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے نہیں حل ہو رہے ہیں کہ آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور فائر فائٹنگ ختم کرنے کے لیے یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کا سارا مقصدی یہی تھا کہ ہم یہ جو ہمارے سیریس پرابلمز ہیں بہت ہی دیرینہ پرابلمز ہیں بہت ہی خطرناک پرابلمز چیلنجز پاکستان کے ہیں ان کو ایک اجتماعی طور سے ایک مجموعی طور سے دیکھا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے اس وجہ سے آپ نے دیکھا وہ 20 پوائنس یعنی 20 نکات یا 21 نکات کے اوپر ایک مشتمل ایک پلان بنایا گیا اور یہ توقع کی گئی کہ اس پلان کے اوپر ایکشن ہوگا لیکن اور پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے انڈویجولی بھی اور تو پھر ہم نے دیکھا کہ پلان تو بن گیا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اور لوگوں اپنے مختلف اداروں پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ نیکٹر کبھی جس قسم سے حال ہے اور دوسرے بھی جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ کوئی خاص ان میں نہیں ہوئی میں آپ کو ایک بہترین مثال امین جو سب سے سامنے آتی ہے مثال وہ یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس تھے وہ دو سال انہوں نے تائیم کیا تھا کہ دو سال کے اندر میں آدم مقدر کی ہم کوشش کریں گے کہ پھر واپس چلے جائیں اور سیویلین جو حکومت ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جوڈشری میں جو اس وقت کوتائیاں ہیں یا گواہوں میں یا شواہد لینے میں پورا کریمینل جسٹس سسٹم کے اندر بہتر کریں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ اب ان کو پھر اس کی توسی کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر اسی خصم کے حالات رہے تو پھر جتنی بھی توسیح بس یہ توسیح ہی لیتے جائیں گے اس لیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ معاملات حل ہوں گے ایک تو خیر یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو میٹنگز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اس لیے کہ جب تک پرائم منسٹر اس کی میٹنگ نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے اس میں تعاون اور کوارڈنیشن کی ضرورت ہے اور کیا پروگرس بھی ہے وہ ایک پروگرس چارٹ ہونا چاہیے اور ہر جو پوائنٹس بیس ہیں ان کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کتنی پروگرس ہوئی ہوئی ہے وہ کوئی چیز میرے خیال میں اس طریقے سے سسٹیمیٹیکلی جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا حال جو آپ دیکھ رہے ہیں چھیک ہے یہ بھی جاننا چاہوں گا میں کہ یہ آپ نے کہا پروگرس پرائم منسٹر کو جو ہے دیکھنی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے ایک میں ایک اور بھی بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم آہنگی ہونی چاہیے مختلف اداروں میں چاہے آپ کہتے بھی رہیں کہ ایک پیچ پر ہیں دو پیچ پر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن دیکھئے جب تک تمام ادارے جو ہیں وہ سنٹرلائز طریقے سے کام نہیں کریں ایک سنٹرل ایتھارٹی نہیں ہوگی اور وہ سنٹرل ایتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے آپ نے میرے سوال کا پہلے ہی جواب دے دیا بس چلیں پھر امتیاز صاحب یہی سوال ہے یہ کمان کس کے پاس ہے یہ تمام طرح میں کتابوں میں نہیں پوچھ رہا امتیاز صاحب میں ریالیٹی کے اندر بات کر رہا ہوں کہ who is commanding all this national action plan کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے جل صاحب نے تو بتا دیا وزیراعظم صاحب کو کرنا دیکھیں اس میں تو national action plan کے بھی دو حصے تھے فوج نے اپنا کام کرنا تھا سوال نے اپنا کام کرنا تھا سوال نے پولیس اصلاحات کرنی تھی سوال نے فاتح میں اصلاحات کرنی تھی جو کہ وزیراعظم صاحب کی میز پہ غالباً پڑی ہوئی ہیں جو سفارشات ہیں سوال حکومت نے یعنی وزیراعظم کے قیادت میں جو ٹیم ہے انہوں نے مدارس کی اصلاحات کرنی تھی ریجسٹریشن کرنی تھی ان کا جو نصاب ہے اس کو تبدیل کرنا تھا جو ہمارا criminal procedure code ہے جو ہمارا تازیری نظام ہے انصاف کا اس میں تبدیلیاں کرنی تھی تو دو سال تقریباً ہونے کوئیں اس میں تو کچھ نہیں ہوا بھی surgical کام جو تھا یعنی فوجی operations وہ فوج نے کر لیے فوج کا یہی کام ہوتا ہے اس نے ایک space بنا کے دینا ہوتا ہے civilians کو وہ انہوں نے کر کے دے دیا اب اگر دیکھیں خوشقسمتی ہماری یہ سمجھنے کے چلے کوئٹا میں یہ اندوناک حادثہ ہوا تو وزیراعظم صاحب کو سیکیورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ کرنے کا موقع مل گیا خوشقسمتی ہے پاکستان کی کہ کئی مہینے کے بعد تمام قیادت اکٹھی ہوئی ہے لیکن اب ہوگا کیا کہ جو کچھ میں نے ابھی پوائنٹس گنوائے ہیں آیا اس پر ہم فوری طور پر کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتا ہو سکیں کیونکہ ابھی بہت شور شراب ہے دو دن سے میٹنگ چلتی رہی ہے لیکن اگر آپ نے تمام تر ذمہ داری جو سیویلین سیگمنٹ ہے اس کی وزیر داخلہ پہ ڈالی ہوئی ہے جہاں پہ نیشنل کرائیسس منیجمنٹ سیل بھی چل رہا ہے نیکٹر کا ایک ادارہ موجود ہے انٹریلیزنس بیورو چل رہا ہے اور ہم نے یہ سنا کہ وزیر داخلہ چھوٹے فیصلے وہ وزیر داخلہ کی اجازت کے بغیر ہوئی نہیں سکتے تو تصور کیجئے کہ جو فاتر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اگزسٹنشل تھریٹ ہے اس کے حوالے سے اصلاحات دو سال پہلے وعدہ کیا گیا بلکہ گلانی صاحب نے بھی دو آزار آٹھ مارچ میں جب حلف لیا تھا خطاب کیا تھا چھبیس مارچ کو پارلیمان سے اس وقت بھی انہوں نے وعدہ کیا تو وہ کچھ اصلاحات آئی بھی تھی پھر دو آزار گیارہ میں تو جب ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو جو آپ نے سوال کیا شروع میں کہ اختیار پھر کس کے پاس ہے ظاہر ہے پھر فوج کے پاس ہے فوج جو خود کو اس ملک کا نگران سمجھتی ہے جس جس نوعیت سے ہمارے حالات کا ارتکاہ ہوا ہے سیاسی حالات کا ظاہر ہے وہ دیکھے گی کہ اگر وزیراعظم صاحب مکمل طور پر صحت مند نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے وزیراعظم کے پاس تمام اداروں کا بوجھ آیا ہوا ہے لے دے کے پھر وہ جی ایس کیو رہ جاتے ہیں جاں نو دس گیارہ کور کمانڈر بیٹھتے ہیں تین چار اور جرنیل بیٹھتے ہیں وہ پھر جائزہ لیتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کہ جو بیس نکتے تھے نیشنل ایکشن پلان کے وہ ہم نے گناہ دی میں نے ایک آرٹیکل میں گناہ بھی دیے کہ مدارس پھر آپ کا فاتح اور بہت ساری ایسی چیز ہیٹ سپیچ جو اشتیال انگیز تک قریر ہیں کچھ شروع شروع میں ہوا اقدامات کیے گئے لیکن اس کے بعد پھر لوگ بھول بلا گئے ابھی اگر آپ ان سے بات کریں حکومت والوں سے تو وہ کہیں گے ہم اپنا کام بلکل احسن طریقے سے نبا رہے ہیں میر زفراللہ خان جمالی صاحب سابق وزیر آزم پاکستان جوائن کر لیا ہے ناظرین انہوں نے جمالی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی میں سن رہا ہوں آپ کو جمالی صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کی کمان کس کے پاس ہے ہماری حکومت کے پاس ہے جب حکومت سپیس کنسیڈ کر دیتی ہے تو وہ فوج کے پاس چلی جاتی ہے جب بلوچستان کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں بتائیے بلوچستان کی حکومت بھی آل پاور فل ہے یہ وہاں بھی سیاسی مداخلت دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بات یہ ہے کہ پلان ایکشن کے لیے بنایا جاتا ہے تو آپ پلان اس لیے بناتے ہیں کہ آپ نے ایکشن لینا ہے دو سال میں آپ ایکشن ہی لیتے تو یہ کہ قوم کے ساتھ مذاک نہیں ہے تو اور کیا ہے اور جو ضربی عذب پہ کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں میرے خواہد میں پھر سارا ذمہ داری انہی کے پاس جاتی ہے تو یہ لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان سب نے اپروو کیا تھا ایک ہم نے نہیں کیا تھا ساری پارٹیز نے اپروو کیا تھا اور اگر کہ دو سال آپ سوتے رہیں گے اس پر اور آپ کے جو ایکشن اور پلان جو ہیں وہ صرف بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں تو پھر یہ ضربی عذب کو کون اس کا سہرہ دے گا جو فاتح کبھی پاکستان کا فرنٹیر تھا اور کائرزم کے زمانے میں اور آج ابھی یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ضربی عذب کی نظر ہو گیا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہیں آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ وہ کام کریں کہ آپ کی نیت ارادہ نہیں ہے تو کمیٹمنٹ نہ کریں اور قوم کے ساتھ سچی بات کریں سچے باتیں کریں تاکہ وہ نباہ کر سکے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کریں میری اپنی ریڈنگ یہ ہے آپ کی یہ اپنی ریڈنگ ہے میں چاہوں گا تھوڑی سی اور اس کے اندر فساحت سے آپ بیان کر دیجئے دیکھئے ایک استطاعت کا مسئلہ ہوتا ہے ایک جانبوچ کے آپ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اگنور کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اور دوسری طرف اگنور کیا ہوا ہے تو یہ جو اگنور کیا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ استطاعت کا مسئلہ ہے کہ جانبوچ کے چھوڑ دیا ترجیحات پہ دارمدار ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کی ترجیحات جو ہے وہ ریاست ہے یا آپ کی ترجیحات جو ہے وہ سیاست ہے آپ کی ترجیحات جو ہیں جو آپ نے لوگوں سے کمٹ کیا ہوا ہے پری الیکشن پوسٹ الیکشن آپ لوگ نے تین سال گزر گئے آپ کو کچھ نہیں کر سکے اور پچھلے پانچ سال جو تھے ماشاءاللہ وہ تو صرف لوگ کماتے ہی رہے ابھی کوئی دبے سے بیٹھ کے فیسٹے کرتا ہے کوئی لنڈن سے فیسٹے کرتا ہے نواز شریف صاحب کی حمد ہے میں ان کو داد دیتا ہوں وہ کماز کم پاکست صاحب نے بیٹھ کے فیسٹے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے اور آپ کو ترجیحات تبدیل نہیں کریں گے اور آپ کی ٹیمیں اگر کہ کمزور ہوں گی اور ان میں سے کوئی تجربے کار ہیں کوئی تجربے کار نہیں ہیں یہ گاڑی نہیں چل سکے گی میرے بھائی اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ آپ کا نیشنل ایجر پلین پر نیت ارادہ ہی نہیں تھا آپ نے صرف بیس کروڑ عوام کے سامنے ایک دھانچہ بنا کے رکھ دیا مگر سانچہ خالی تھا فرق کتنا ہے افسوسناک میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں بریک کے بعد آتے ہیں تو ناظرین اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ہم بعض دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو اوور سمپلیفائے کر دیتے ہیں آپ چیزوں کو چیزیں ایسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں بہت ان کے اندر کامپلیکیشنز ہوتی ہیں فور ایکزامپل فنڈنگ کی جب ہم دہشتگردوں کی روکنے کی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس ایسا ٹول یا حکومت کے پاس ایسا ٹول موجود ہے کہ وہ بلوک کر سکے فنڈنگ کو ہنڈی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تو اس کو تو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لوگ پیسے دے کے آگے دے رہے ہیں کسی کے اس کے اوپر کنٹرول ہے ہی نہیں مدارس کی ریجسٹریشن کی جب بات آتا اوور سمپلیفائی بعض دفع چیزوں کو کر دیتے ہیں جب ایکچل چیزیں کرنے پر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک بات کرتے تھے کہ جی انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک بات ہوئی تو شورو غوگا مچ کیا اور ڈیویجن اتنی سخت ہمارے سامنے نظر آئیے کہ آپ ٹی وی کے اوپر ڈیویٹ دیکھ لیں تو وہ ایک عذاب وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس حوالے سے یہ بتائیے گا ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس شیرنگ کی جائے گی سیویلین سائٹ کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں آرن فوسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں ٹریڈیشنلی دیا ریلکٹنٹ کہ آپ پول کر لیں اپنی انٹیلیجنس تو کیسے ہوگا جب اتنا زیادہ تضاد ہوگا اتنی زیادہ لڑائی ہوگی اور آپ جلتی آگ کے اوپر آپ پھر تیل بھی ڈال دیں گے تو پھر کیسے یہ سارا کچھ ممکن ہو سکے گا نہیں کہ یہ ممکن کرنا پڑا اگر کے اگر کے آپ نے جمالی صاحب اپنے اوپر اعتماد کرانا ہے تو دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھو میں جمالی صاحب اپنے اوپر اعتبار کرانا ہے جی جمالی صاحب جنرل طلق صاحب سے سوال پوچھا تھا جنرل طلق صاحب خیر ہو میں ان کے سارے انٹریویں نہیں کروں گا وہ میرے بھی بزرگ گئے میرے سے بہتر جانتے ہیں آپ لے لیجئے یہ سوال جی فرمائیے میں لے لیجئے میں لے لیجئے میں لے لیجئے شکریہ آپ ضرور جی کہیں آپ کہیں جی جمالی صاحب میں کیسے رہوں جی جی پلیس اچھا جی بھئی بات یہ ہے کہ ترجیحات پرائیٹی میں نے گزارش کی کہ آپ ریاست کی بات کریں اس وقت حالت ہے ریاست کی ریاست بچتی ہے تو سیاست بھی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ پرابلم ہیں تو بنگلہ دیش پہلے بن چکا ہے تو اس صورت حال میں نہ لے جائیں لوگوں کو اور جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں جو جانتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں ان کو بلائیں ایسے ایڈوائیسری کاؤنسل ان کو بٹھائیں ملک میں اچھے شریف آدمیوں کی تجربے کیا کوئی فقدار نہیں ہے آپ ان کو بلائیے جیسے جینرل طلد صاحب ہیں میں ان کو بہت تیس پہتیس ساتھ جانتا ہوں ان کو سامنے لائیے اور لوگ ہیں ان کو سامنے لائیے مگر یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھان پین وے لے کٹھے سوڑوے لے مسیح تچ کیونکہ جب حکمرانی ہے اور بزنس کا دندہ ہے تو آپ الگ ہیں اور باقی فوج کو آپ ایک طرف لگا دیتے ہیں شکر کریں کہ یہ فوج ہے جو لڑ رہی ہے اور کام کر رہی ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ لوگ سیلابوں میں ڈوب جائیں گے آپ لوگ باب نہ کے بلوں میں ڈوب جائیں گے آپ لوگ سینسس نہیں کرا سکیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے فرادولینٹ ایک الیکشن کمیشن میں بھرتی کیے ہیں وہ ڈار صاحب کو اور اس کو خرشید شاہ والوں کو یہ تو الیکشن کمیشن تو ایک فالتو میں چلا گیا آپ آپ کس کے ساتھ بزاگ کر رہے ہیں کیا کیا یہی چیز آپ پاکستان کو دے سکتے ہیں صرف ایک ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا اور آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں خدا کا خوف کریں جنرل طلیت میں آپ کا مشکور ہوں میں آپ کو رہیٹنگ یوں آپ میرے پانی کر کے میں تو ایک کم انپڑھا آدمی ہوں آپ بہت کچھ جانتے ہیں میرے بن کر باقی ان کو آپ سمجھا دیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ خدا ان کو سمجھ دے کہ پاکستان کس چیز کی ضرورت ہے ادروائز ادروائز اٹل بی ادروائز یہ صورتہ جی طالب صاحب پرائم منسٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت دی مجھے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ اصل میں آپس میں ہمیشہ یہ چاہے کوئی بھی دنیا کا ملک اور دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں جیسے آپ نے اپنے اتدائی کلمات نے کہا کہ یہ ان کی ایک انبلٹ ریزسٹنس ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی سے اپنی انٹیلیجنس شیئر کریں لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جب اس قسم کے باقیات ہونے لگے تو انہوں نے ایک ہوملینڈ سیکیوریٹی کا ادارہ قائم کیا اور انہوں نے تمام جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی ان کی کوارڈنیشن کے لیے ایک ذمہ دار ادارے کو قائم کر کے پھر یہ ضروری یہ ضرور مطلب یہ ایک ایسنچل ایلیمنٹ ہو گیا امریکہ کی سیکیوریٹی پالسی میں کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں تعبون کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے اس میں لیڈرشپ اگر ہم بہتر کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں تعبون نہ کریں کیوں نہ کریں اس لیے کہ آخر تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے لیے ہی کام کر رہی ہیں پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے بعد مجھے فارق کر دیں ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شپانے کی کیا ضرورت ہے اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر اس وجہ سے اعتبار نہیں ہے کہ کہیں وہ لیگ کر دیں گے تو پھر ان کے لیے ایک سزا بھی موجود ہے دیکھیں نا اگر آپ اس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے پاس یا ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں تو ان کو ہٹایا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوارڈنیٹ نہ کریں دیکھیں نا یہ دو مختلف چیزیں ہیں یعنی آپ کوارڈنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ زیادہ فال بنیں اگر وہ آپ فال اس لیے نہیں بن رہے ہیں کہ بعض انٹیلیجنس ایجنسیز پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور عام بازار میں لے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیسی ہوئی اس میں ایک اور بھی زمینی سوال ہے اچھا اس میں دوسرا یہ ہے کہ ملٹری اور سبل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس میں تو ایسے تو نہیں ہے کہ کشم کش ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ بھئی اگر ملٹری آرمی کی انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی وغیرہ جو ہیں یہ جب تعاون کرتی ہیں تو کیا اور آئی بی جو ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اور میرے خیال میں سب انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنی ہی رسپیکٹ دینی چاہیے اس میں کسی کی سپیریارٹی اور انفیریارٹی جو ہے وہ میں ماننے تیار جب وزیر آزم صاحب آئی بی کو فنڈز بھی دبا کے دے رہے ہوں اور ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ان کا بے شمار ہو اور دوسری ایجنسیز کے اوپر اتنا نہ ہو تو پھر مسائل ہو جمالی صاحب آپ جانا چاہ رہے ہیں غالباً میں اس کا مقتصر جواب میں دے رہتا ہوں آپ کو جی جی میں اس کا مقتصر جواب میں دے رہتا ہوں جی فرمائیے دیکھیں ہر سیکٹر پہ ایک بیسک ٹریننگ ہوتی ہے جہاں تک آرمی کی ٹریننگ ہے وہ پی ایم ای اکیڈمی سے لے کر چلتے ہیں اور بی در ٹائم اپنی پینکل پہ پہنچتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے آج کل ہمارے جو سیاست دان ہیں ہم نے کوشش کی یہ پیل ڈیٹ والے بچارے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی سبق سکھایا جائے ان کے لئے کوئی سکول کھولا جائے تاکہ یہ سیاست کر سکے یہ سیاست نہیں کرتے ہیں بھائی یہ صرف ان کو تنازات میں پورے ہیں اور ان کو پیسے کمانے کی لط لگی ہوئی ہے اور پاکستان کی فکر لوگوں کو نہیں ہے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ہماری جنریشن وہ تھی اور ہے کہ ہم نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے گھروں میں دیئے جلائے تھے اس وقت ہم زندہ تھے ہم آج بھی زندہ ہیں اور آج کے پاکستان میں اس پاکستان میں بڑا فرق ہے ترجیحات تبدیل کریں ٹیمیں اچھی لے کر آئیں ان پر اعتماد کریں اور اپنا اعتماد قائم کریں یہی دو جس اور سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں جو سخن کا سچا وہ تخن کا سچا بات اصل میں یہ ہے تو لوگوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے جوالی صاحب بہت مہربانی آپ کی خدا خوش رکھے اگر آپ اجادت دیں تو ایک آخری سوال آپ سے کرلوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیے لیکن ایک اہم سوال ہے وہ اس کا جواب میرے کا مختصر اگر آپ ریلیٹ کر لیں بلوچستان کے اپنے ایک خاص حالات موجود ہیں بلوچستان کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سالہ سال سے پسماندگی بلوچستان میں موجود ہے وہ بھی پنپتی جا رہی ہے وہ بھی پھلتی پھولتی جا رہی ہے یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ ریلیٹ کر لیں تو میں چاہوں گا کہ اس میں ریزنز بھی ہوتے ہیں دہشتگردی کے آواز دہشتگردی کے پنپنے کے دیکھیں نہیں بلوچستان تو صوبہ ہی بنا ہے انیس سو ستر میں پہلے تو ایجنٹ او دا گورنر چنل پیٹھتا تھا اور اس زمانے میں سارے صوبے میں دو کمیشنرز ہوتے تھے نو ڈیپٹی کمیشنرز ہوتے تھے الیون فیلڈ آفیسرز وہ سارا صوبہ رن کرتے تھے تو بہرحال یہاں تو اس وقت پنجاب میں تو کوئی اور گورنمنٹ بن رہا ہی تھی فرنٹیاور نے احمد کی بات اصل میں یہ ہے کہ برستان کا اہمیت اہمیت نہیں دی گئی اور ٹیکن فور گرانٹیڈ تھا ہم ٹیکن فور گرانٹیڈ والا زمانہ چلا گیا بچے پڑھے دکھے ہیں یہاں پر جتنے اغواہ ہوئے جتنے قتل ہوئے کسی کے تدارک نہیں ہو سکا سپریم کورٹ نے کوشش کی کسی نے ان کو ساتھ نہیں دیا ان کا تو ہمارے سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور اب یہ ہے کہ اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں میری صرف ایک گزارش ہے کسی نے میرے سے پوچھا کہ برستان کو کیا چاہیے میں نے کہاں میرا میرا مقتصر فرمولہ ہے جو باقی صوبے اپنا سوچتے ہیں اور اپنے لئے سمجھتے ہیں کام کرتے ہیں وہ برستان کے لئے بھی کام کریں بگ یہ تو نہیں کہ برستان میں لوگ مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں سندھ میں فوج کام کر رہے ہیں رینجرز کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ایف سی کام کر رہی ہے اور پنجاب میں جو بڑا صوبہ ہے جب بجٹ کی بات ہوتی ہے پیسوں کی بات ہوتی ہے پپرشن کی بات ہوتی ہے تو وہ پنجاب سب سے بڑا بھائی ہے ایک سو اٹھالی سیٹیں ان کے پاس ہیں ایک سو چوبیس تین صوبوں کے پاس ہیں تو وہاں بھی کاروائی کر رہے ہیں جی وہاں پر خدا تو ایک ہے اور سیمینریز ان کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں برستان کے ساتھ نائن صافیہ ہوئی ہیں بلوج کو عزت چاہیے سنڈیمن لارڈ سنڈیمن نے دکھا تھا کہ پنجابی کو احکامات دو سندھ کو ڈراؤ پتھان کو خریدو اور بلوج کو عزت دو اگر آپ اس فرمولہ پر کام نہیں کریں گے تو میرے خیر میں ساری گھر بڑھ ہو جاتی ہے ہمارا بیسک یہ ہے کہ trust and be trusted and یہ ہے کہ you have to believe کمس کے مہم پر اعتماد کرے اعتماد نہیں کریں گے تو جتنا پاکستان ہمیں عزیز ہیں یہ جو بیٹھے ہیں ان کے لئے پاکستان عزیز نہیں ہے ان کے لئے بابا ایک قوم کو خدا جنت نصیب کرے اکیلا آدمی تھا پاکستان بنا گیا فوت ہو گیا پاکستان چڑھا رہا ہے کیونکہ اب بھی بابا ایک قوم کے نوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور لوگوں کو نوٹ کمانی کی فکر ہے پاکستان ایسے نہ چلتا ہے نہ بنتا ہے جمالی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ پیسے بہت دیتے ہیں بلوچستان کو یا وفاق تو یہ کہتے ہیں کہ بہت پیسے دیتے ہیں ہم بلوچستان کو نہیں ہم خیرات کے ہم کسی سے خیرات نہیں دیتے جن کے پیسے باہر ہیں جو بلینڈ ڈورڈر کلب ہیں ان کے پیسے واپس لائیں واپس لائیں واپس لائیں پیسے یہ اس لئے تو نقرے کرتے ہیں کسی کو فیس امی اللہ ملے کسی کے اپنے گھر کے جو فریق تھے وہ ان کو مروا کے پیسے ملے خدا کا خوف کریں اللہ کے پاس انصاف ہے مگر اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ پاکستانیوں سے ان کی زندگی میں میں حساب کروں گا یہ کیمال کے دن میں مجھے دھوکہ دے جائیں گے جو اللہ کوئی اتبار نہیں ہے تو کوئی اور کیا کرے گا جمالی صاحب یہ ناراض بلوچ رہنماؤں کے لئے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر کلاوز رکھ دو ان کو منانے کے لئے وہ تو واپس لانے ہی سکے تو پیسے کیا ہم واپس لائیں گے پیسے ان کے پاس پیسے تھوڑا ہی ہیں پیسے ان کے پاس ہے بنیے کے پاس ہوتے ہیں بھئی پیسے ہوتے ہیں یا بنیے کے پاس ہوتے ہیں یا ایک اور کیٹیگری ہے اس کے پاس پیسے ہوتی ہیں ہم پڑھوٹ عزت کے مارے ہوئے ہیں ان کو واپس لانا سود مند ہے ناراض بلوچ رہنماؤں کو ریکنسلیشن کی جو نیشنل ایکشن پلان میں بات کی گئی میں بحث یہ تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو میسیج بھیجے الطاو بھائی کو بھیجے بیندیر صاحبہ کو بھیجا یہ آپ کا ملک ہے پاکستان آپ آئیں میں آپ کا زامن ہوتا ہوں وہ اپنی مدی سے نہیں آئے اور اگر بلوچ آتے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا گھر ہے ان کا ملک ہے آئیں ہمارے بھائی ہیں بسم اللہ جمالی صاحب کون زمانت دے گا وہ زمانت مانگتے ہیں کہتے ہیں ہماری جان کی زمانت دیجئے تب آتے ہیں ہم زامن خدا پڑے گا دوسرا فوج پڑے گی اور کوئی نہیں زامن خدا اور فوج کسی اور پر اعتبار نہیں ہے یہ لوگ سیویلینز اپنا اعتبار کھو چکے ہیں جمالی صاحب جو باتیں ہو رہی ہیں یا آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ نہ صرف طالبان کے حوالے سے پریزنس موجود ہے بلکہ اب آئی ایس کے لیے بھی بریڈنگ گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے بلوچستان کچھ ریلیٹ کرنا چاہیں گے کیوں ہاں جی بات اصل میں یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ نے چار آٹھ کنٹینرز بھیجے تھے کوئٹہ سے طالبان کی مدد کی تھی انہوں نے وہ دن لوگوں کو بھول گئے ہیں یا لوگوں کو پتا نہیں ہے تاریخ میں ہمیں پتا ہے مگر یہ ہے کہ پریشر ہے پریشر ہے اور روک روک کو آپ یہ ہے کہ ان کو بکش نہیں سکتے روہ ہے خاد ہے اور بہرحال کچھ ہمارے پاکستان میں ایسے ہمارے عزیز ہیں جن کے عزیز خاد کے افغادستان میں جو ہے ہیڈ ہیں وہ چاہ بہار سے پکڑا کیا ہے ایک نیوی والا جے اس کے خدا بھی آپ لوگ نے کوئی کاروائی نہیں کی تو کر کیا رہے ہیں آپ لوگ یہ فیسپیک گورنمنٹ نے کرنے ہیں فوج ایک رسپیکٹبل ادارہ ہے بیروکرسی ایک ادارہ ہے میڈیا ایک ادارہ ہے جوڈیشری ایک ادارہ ہے مگر گورنمنٹ گورنمنٹ ہے چاہے گورنمنٹ کتنی کمزور کیوں نہ ہو آپ سے اور میرے سے طاقتور ہے وہیڈیشری ایک ادارہ ہے اور ادارہ ہے آپ وقت کی عزت کریں وقت پہ فیصلے کریں اور نیک نیتی سے کریں یہی ہے میں امتیازہ آپ کو انوالف کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے خاص مخصوص حالات کے اس میں ہمیں پتا ہے ٹیررزم بھی بریٹ کرتی ہے ملٹنسی جو ہے پچھلے دو تین سالوں سے حالت اچھی ہو گئی ہے بلوچستان میں ایف سی نے کام کیا ہے فوج نے کام کیا ہے اچھی ہو گئی حالت بہتر ہو گئی ہے باقی ٹھیک ہے باقی جو لوگ ایم پی ایز وغیرہ پیسے ویسے کھاتے رہے ہیں کھا رہے ہیں ان کا کچھ نہیں کرنا چاہیے جمالی صاحب حساب 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 قائل ایزم کہتا تھا کام کام اور کام ابھی اس وقت حساب حساب اور حساب سب کا حساب سب کا حساب بسم اللہ کہے جو پچھلی گورنٹس گئی ہیں پیپلز پارٹی کی گورنٹس گئی ہیں باقی گئی ہیں ان سے ان کا بھی حساب لیں بیروپریسی کا بھی حساب لیں باقی نہیں تو ادھا کے پاس حساب ہونا ہے مگر اس میں لیٹ ہو جائے گی میرے شان میں اب میاں صاحب خدا کرے کہ اب زرداری صاحب سے حساب لے سکتے ہیں جمالی صاحب بلکل لینا چاہیے ان کو نہیں نہیں ان کو زرداری صاحب مفت کی ملی ہے بابا خدا کا خوف کریں وہ تو کہتے ہیں حالانکہ میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے میرا دوست بھی ہے بلکل ان کے والد کو میں چچا کر کے بلاتا تھا ایسے کوئی بات نہیں مگر پاکستان کے نام پہ کمپروائز نہیں کریں گے ہم کسی سے کمپروائز نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جس ڈائریکشن میں فورڈ چل پڑی ہے پاکستان کے لیے ان کو یہ مودی شودی کسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے بیس کروڑ عوام ہے پاکستان کی یہ سب پاکستان کی لیے کھڑی ہو جائے گی یہ یہ میری گزارش ہے صرف صرف لیڈرشپ اور لیڈرشپ وہ کسی نے کہا کہ پاکستان میں دو شریف ہے میں نے کہا پاکستان میں بیس کروڑ شریف ہے ہم سب شریف ہیں اسے کوئی بات نہیں یہ نہیں ہے کہ دو شریف پاکستان کے بدماش ہیں خدا پردہ رکھ لے گا خدا خوش رکھے آپ کو بہت شکریہ جمالی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا امدیاز صاحب آپ نے جمالی صاحب کی گفتگو سنی میں وہ مقصود حالات کی بات کر رہا ہوں بلوچستان کے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ دہشتگردی پنپتی ہے ایک طرف سے میں جنرل صاحب سے پہلا سوال جائی کیا تھا کہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں دوسری طرف سے کیا کرنے کی ضرورت ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہم نے کہا وہ کہیں نہیں پہنچ سکرا ہے جو یوتھے لیے نیٹ ہوئی ہے اس کو ہم دھارے کے اندر نہیں لے کے آ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو دپلیسٹی یا ملٹیپلیسٹی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے آپ نے بہت سارے سوال کر دی ہیں اس کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہی بلکل آئے اگری بیٹھ جو بنیائے طور پر یہ تھا دکٹر مالک بلوچ نے بھی کوشش کی تھی جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ باہر صرف ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی خاص مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اس کا تشخیص کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ تشخیص ہم نہیں کر پاتے تو پھر ایسے ہی ہم شیڈو باکسنگ کرتے رہیں گے ہوائی فائر کرتے رہیں گے یہ بہت نظب دس بات کی تو اس کے علاوہ باقی ہے پوچھا جانا چاہیے سوال کس سے پوچھا جانا چاہیے یہ اہم سوال ہے کہ جو بلوجستان میں دو آدار آٹھ کے بعد سے سالانہ ترقیاتی پروگرام جو تھا وہ پنتالی سرب سے بڑھ کے ایک سو بیس پچیستی سرب تک پہنچ گئے وہ پیسے کہاں گئے جو پچھلا وزیرعالہ تھا جو زرداری صاحب نے ہینڈ پک کر کے وہاں بلوجستان میں مسلط کر دیا تھا اس کا کوئی احتساب ہو سکتا ہے ابھی وہ جو کتنے سات سو ستر پچھتر کروڑ روپے جسے پکڑے گئے ہیں سیکریٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اس کا کیا بنا پرابلم کیا ہے کہ ہم پاکستان میں چاہے وہ سیبیلین حکومت ہے چاہے فوجی حکومت ہے آخر میں آکے اپنے سروائیول بقا کی خاطر کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کمپرومائز کی وجہ سے جو احتساب کا عمل ہے وہ منطق کی انجام تک نہیں پہنچتا یہی کام جنرل مروریز مشرف کے زمانے میں بھی ہوا تھا جنرل امجد نے کوشش کی تھی بڑے خلوص کے ساتھ جو اس وقت نیپ کے چیئرمن تھے لیکن سال کے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہاتھ ہولا رکھنے سے بہتر ہے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں انہوں نے پھر اجازت لے لی تھی تو ہر دفعہ جہاں عمل کی دہلیز پہ آکے سمجھوتا ہو جاتا ہے وہاں پہ مسائل بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان آج اس حال جنرل صاحب ہم نے بہت زیادہ کرٹسزم کیا ہر چیز کو ہم نے جانچنے کی کوشش کی اور کرٹسزم کیا ہمیں پتائیے امید کدھر ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور میرے خیال میں اب جس طریقے سے ایک لحاظ سے پرائم منسٹر صاحب اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک وہ اپنی باغ نہیں سمالیں گے اس ملک کی اور آگے نہیں بڑھیں گے آپ دیکھیں ملک جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا تو ایک امید ایک کرن تو نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی بڑی کوشش کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ فوج کی قیادت اس کے باوجود اپنی حمد نہیں ہارتی ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ ان قوتوں کو نیست و نابوت کیا جائے لیکن دیکھیں اس میں سب سے جو اہم چیز میں سمجھتا ہوں تمام ہم نے نیشنل ایکشن پلین کی بات کی وغیرہ وغیرہ اگر عوام جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور جو نظریاتی لحاظ سے آپ تبدیلی نہیں لائیں گے آپ یہ جو جنگ ہے نحشت گردی کے خلاف اور رشوت ستانی کے خلاف اور گورننز کو بہتر کرنے کے لیے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں اور اس میں اگر سیاست دان وہ اپنا کردار ادا نہیں بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دوسرے اداروں کا بھی بڑا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف آرمی پہ چھوڑ دیں اور جوڈیشری میڈیا سیبل سوسائٹی ہر کوئی طبقہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے دیکھئے میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں قیادت بڑی کمزور ہے چاہے وہ ارجنٹینہ ہو برازیل ہو میں آپ کو بیسیوں مثال دے سکتا ہوں ایسٹرن یورپ کی اور ایون ویسٹرن یورپ میں بھی حالانکہ وہاں نسبتا قیادت اب دیکھیں آپ فرانس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ہی انپاپلر ہے اگر اس وقت ووٹ آ جائے تو شاید دس فیصد بھی نہ ملے تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر آپ ایک ایسا شعور پیدا کر دیں ایک پریشر نیچے سے آئے تو یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی حالات بہتر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں میں یہ جذبہ ہے اور یہ شعور ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے قائدین نے ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ مسلمان ممالک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک ہے جو کہ نسبتاً دوسرے ممالک سے بہتر حالات میں ہیں میں یہ بڑی دانستہ طور سے یہ بات کر رہا ہوں آپ دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ایک تو ان کے پاس جمہوریتی نہیں ہے جو ساٹھ ممالک پاکستان مسلمان ممالک ہیں ان میں جمہوریتی موجود نہیں اور جن میں جمہوریت موجود ہے وہ کس قسم سے بہران سے گزر رہے ہیں چاہے وہ ترکی ہو یا ملیشیا ہو یا انڈونیشیا ہو تو پاکستان میں بھی بہران ہیں لیکن پاکستان میں ایک امید ہے کہ پہلے تو گراف نیچے جا رہا تھا اب گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں فیتر شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ